السلام علیکم ڈیر ویڈیو ورز ہوری ورز ہوری ورز ہوری ورز ہوری ویڈیو ورز آئیم ادان خان اور نیور واشنگ انگلیش کامل لیٹرچر ڈیر ویڈیو ورز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویلیم شکسپیر کا ایک کومیڈی پلے ٹویل ف نائٹ ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس پلے کی کریکٹریزیشن کریں گے مینز اس میں جتنے بھی کریکٹرز ہیں انہیں سمجھیں گے ان کو تھوڑا بہت انٹریٹیوز کریں گے ٹھیک ہے دوسری بات ہم اس پلے کو کیا کریں گے سمرائز کریں گے ایکٹ وائز ٹھیک ہے ہم اس کی سمری کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس پلے کے تیمز کو بھی کیا کریں گے ڈسکس کریں گے تو اس پلے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا بہت اس کی انٹرڈکشن کر لیتے ہیں یہ ویلیم شکسپیر کا ایک رومانٹک کومیڈی پلے ہے ٹھیک ہے اور اس کو شکسپیر نے سکسٹین زیرو وان سکسٹین زیرو ٹو کے اراؤنڈ لکھا بیسیکلی اگر ہم اس پلے کی بات کریں تو یہ اس پلے میں آپ کو دو چیزیں جو ہے وہ ملیں گی ٹھیک ہے ایک کیا ہے ایک اس میں ایک لوو ٹرینگل ہے ٹھیک ہے مطلب اس میں ایک ایک کسی سے جو ہے ایک ایک سے لوف کرتا ہے دوسرا دوسرے سے کرتا ہے اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ لوف کرتے ہیں تین چار بندے اور اس سے ایک لوف ٹرینگل بنتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری جو ہے آپ کو ملے گی چیز وہ ہے آئیڈنٹی ڈسکائز ٹھیک ہے یہ آگے جا کر ہم کیا کریں گے اس میں پڑھیں گے یہ دو چیزیں آپ کو ملیں گی اس پلے میں تو یہ پلے کیا ہے یہ تھوڑا بہت آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے اس کنفیوزن کو دور کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے اس پلے کی کیا کرنے کریکٹرائزیشن کرنی ہے means کہ ہمیں ان کے کریکٹرز کو ہمیں سمجھنا ہوگا ٹھیک ہے کہ اس پلے میں کونسے کریکٹرز ہیں ان کے رول کیا ہے ان کے کردار کیا ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ جب ہم سمجھ لیں تو اس کے بعد جو ہے ہم اس پلے کی جو ہے summary کو ہم understand کر سکتے ہیں اس پلے کو ہم سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر ہم اس کی کریکٹرزیشن نہ کریں تو یہ پلے آپ کو بہت زیادہ کنفیوز کرے گی اور آپ بہت مشکل سے اس پلے کو آپ understand کر سکو گے تو لہٰذا first and foremost ہم اس کی کیا کریں گے characterization کریں گے تو start کرتے ہیں first جو اس میں ہم جس character کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے وائلا اب وائلا جو ہے یہ ایک کیا ہے ایک مطلب عورت ہے ٹھیک ہے یہ ایک عورت ہے ایک لڑکی ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو کیا کیا ہوتا ہے disguise کیا ہوتا ہے کہ سیڑیو نام شخص کے طور پر ٹھیک ہے مطلب یہ اپنا جو ہے اپنے آپ کو disguise کر کے جو ہے لڑکی ہوتی ہے لیکن اپنے آپ کو disguise کر کے لڑکا اپنے آپ کو بنا لیتی ہے اور اپنے آپ کو جو name وہ دیتی ہے اس کا نام کیا ہو جاتا ہے اس کا نام کہ سیڑیو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا اپنا نام کیا ہے وائلا ہے اچھا next جو character ہے وہ ہے Duke orseno اب Duke کون ہوتا ہے Duke جو ہوتا ہے وہ Illyria town کا کیا ہوتا ہے ایک نواب ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں کا آپ کہہ لیں ایک شہنشاہ ہوتا ہے جو کہ Illyria کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے پیار کرتا ہے ٹھیک ہے اور کئی دفعہ جو ہے اپنے میسینجر کو Illyria کی طرف بیجتا ہے Illyria وہاں کی ایک رئیس عورت ہوتی ہے اس کی طرف بیجتا ہے کہ وہ اس کے لف کو کیا کریں accept کریں لیکن ہر بار کیا ہوتا ہے یہ جو Illyria ہے یہ اس کو جو ہے Duke دیوک اورسینیوں کے لف کو کیا کرتی ہے ریجیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اب تھرڈ جو کریکٹر ہے وہ ہے Illyria Illyria کون ہے جیسے کہ ہم نے ابھی اس کے بیفور بولا کہ Illyria کیا ہے یہ دیوک اورسینو جس لڑکی سے لف کرتا ہے ایک رئیس عورت ہے اس سے دیوک اورسینو کیا کرتا ہے لف کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ Illyria ہے Illyria کیا ہے یہ ایک جو ہے ایک رئیس عورت ہے ٹھیک ہے ایک دولتمند عورت ہے جسے دیوک اورسینو کیا کرتا ہے لف کرتا ہے پیار کرتا ہے اور یہ ہر دفعہ اس دیوک اورسینیوں کے لف کو کیا کرتی ہے ریجیکٹ کر دیتی ہے انکار کر دیتی ہے اب فور رمبر جو کریکٹر ہے اس پلے میں جس کے متعلق ہم بات کریں گے وہ ہے سرٹوپیو بیلچ سرٹوپیو بیلچ جو ہے یہ کون ہے یہ یہ اولیویا کے چاچا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک بہت جو ہے زیادہ شراب پینے والے اور خوش خوش مزاج مزاگ کرنے والے انسان ہیں ٹھیک ہے سرٹوپیو بیل جو ہے یہ کیا ہے یہ اولیویا کے چاچا ہے اب فائف نمبر کریکٹر جو ہے وہ ہے سر اینڈریو ایگریچیک اب یہ سر اینڈریو جو ہے یہ کون ہے یہ سرٹوپی کے کیا ہیں دوست ہیں اور یہ بھی اولیویا سے جو ہے وہ شادی جو ہے اس کی وہ کرتے ہیں خواہش رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب سیکس نمبر جو کریکٹر ہے وہ ہے مولولیو مولولیو کون ہے یہ اولیویا کا کیا ہے ایک سرونڈ ہے اور بہت جو ہے اس کا قریب آپ کہہ لیں اس کا نوکر ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے یہ جو ہے اپنے آپ کو ایک آپ کہہ لیں تیز مارخان سمجھتا ہے ہے تو نوکر میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور بہت ایک عجیب قسم کی چیز اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور اپنے آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے مولولیو یہ اولیویا کا بہت خاص کیا ہوتا ہے سرونڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک سٹیورڈ ہوتا ہے سٹیورڈ مین سرونڈ نوکر ہوتا ہے اب سیون نمبر جو کریکٹر کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے ماریا ماریا کون ہے ماریا جو ہے یہ اولیویا کی ایک خوشیار شرارتی کیا ہے چیمبر نوکرانی ہے ٹھیک ہے مطلب میڈ ہے ماریا جو ہے یہ اولیویا کیا ہے میڈ ہے جس طرح کہ مولولیو جو ہے اس کا اولیویا کا جو ہے نوکر ہے اسی طرح ماریا بھی کیا ہے یہ اولیویا کی نوکرانی ہے ٹھیک ہے کہ جو بعد میں ہم پڑھیں گے کہ جو مولویو کے ساتھ ایک جو ہے ایک چال چلتی ہے ٹھیک ہے اس کو بے وقوف بنانے کے لئے تو اس کے متعلق ہم آگے پڑھیں گے اس کی سمری میں اب ایٹ نمبر جو کریکٹر ہے وہ ہے فیسٹی مطلب کاؤنز جو ہوتے ہیں بہت سارے جو ہے اخمک مزا کرنے والے اس کے متعلق جو ہے پڑھنا ضروری نہیں ہے اب نائن نمبر جو کریکٹر ہے وہ ہے انتونیو انتونیو جو ہے یہ کون ہے انتونیو جو ہے یہ ہوتا ہے سی کیپٹن ٹھیک ہے ایک مطلب شپ کیپٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جس جہاز میں یہ سوار ہوتے ہیں بیسیکلی وہاں جو ہے سیباسٹن اور اس کی جو بہن ہے اویلیا جو لاسٹ میں اپنا روپ جو ہے وہ بدل لیتی ہے ٹھیک ہے کسیریو کے روپ جو ہے وہ اپنا لیتی ہے اپنے آپ کو جو ہے دس گائز کر کے لڑکا اپنے آپ کو بنا لیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ ٹوین ہوتے ہیں یہ جو ہے بہن بائی ہوتے ہیں اور جس جہاز میں یہ سوار ہوتے ہیں وہاں پر یہ کیپٹن ہوتا ہے جو ہے ایک سمندری کپٹان ہے ٹھیک ہے جو کہ وائلہ کے بائی اور سیباسٹن کا دوست مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ یہ وائلہ اور سیباسٹن کے شپ کا کیا ہوتا ہے کیپٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لاسٹ میں پڑھیں گے لیکن سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ان کریکٹرز کو آپ نے کیا کرنا ہے سمجھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ان کریکٹرز کو سمجھ لیتے ہیں اور ان کے جو رول سے ان کو آپ سمجھ لیتے ہیں تو آپ ایزیلی جو ہے اس پلے کو کیا کر سکتے ہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ٹین نمبر جو ہے وہ ہے وہ ہے سیباسٹن سیباسٹن کون ہے یہ وائلہ کا ٹھیک ہے جو کہ اپنا روح بدل لیتی ہے ٹھیک ہے اس کا کیا ہے بائی ہے اور اس کا جڑوا بائی ہے جو کہ سمندر میں جو ہے مر جاتا ہے یہ سوچتے ہیں کہ یہ مر گیا کیونکہ ان کا شپ جو ہے وہ کسی ٹیکنیکل ایشیوز کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے جس میں کیپٹن اور وائلہ جو ہے یہ بچ جاتے ہیں اور اس کا بائی جو ہے یہی سوچ لیتے ہیں یہی چیز کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے وہ سمندر میں ڈوب گیا ٹھیک ہے لیکن بعد میں جو ہے یہ لاسٹ میں آتا ہے اور انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ زندہ ہے تو ڈیر ویورز یہ آپ کا ہو گئے یہ کریکٹرز ہوں گئے اس پلے میں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان کریکٹرز کو سمجھنا ہے ان کریکٹرز کو آپ نے اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ان کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو آگے جا کر آپ کو اس پلے کی سمری آپ کو سمجھ آئے گی آپ اس پلے کی سمری کو کیا کر سکو گے انڈرسٹینڈ کر سکو گے ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں اپنے سمری کی طرف فرسٹ ہم کیا کریں گے ایکٹ وائس جو ہے سمری کریں گے ٹھیک ہے سین وائس ہم کیا کریں گے سمری کریں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایسے ہول اس کو کیا کریں گے سمرائز کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم جاتے ہیں اس پلے کے سمری کی طرف اچھا اب ہم اس کی جو ہے سمری کو سٹارٹ کرتے ہیں ایکٹ فرسٹ میں کیا ہوتا ہے ایکٹ فرسٹ میں اور سین ون میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے گیوک اور سینو جو ہوتا ہے وہ اولیویا سے بہت زیادہ جو ہے محبت کا اصحار کرتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ جو ہے اولیویا سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور وہ اپنے جو ہے نوکر جو اس کا ایک نوکر ہوتا ہے ویلنٹائن اس کو کیا کرتا ہے اپنی طرف سے اس علیویہ کی طرف کیا کرتا ہے بیچتا ہے رائع کرنے کے لئے اس کو اس چیز کے لئے بیچتا ہے کہ وہ جو ہے دیوک اور سینو کا کیا کریں اس کا جو ہے لو لیٹر جو ہے وہ علیویہ کو مطلب دیں ٹھیک ہے اور اس کی جو ہے ایک مطلب دیوک اور سینو کی طرف کیا کریں پروفوزل جو ہے وہ دیں علیویہ کو تو وہ بیجتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے لیکن اسی طرح جو ہے وہ علیویہ جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہے ہم نے تو کریکٹریزیشن میں پڑھا کہ علیویہ کون ہے اور ڈیوک اور سینو کیا ہے ٹھیک ہے تو ڈیوک اور سینو جو ہے وہ علیویہ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور فرسٹ ایک میں سین ون میں کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح یہ اپنے میسینجر کو اپنے نوکر کو ویلنٹائن کو جو ہے علیویہ کی طرف بیجتا ہے کہ اسے بتائے کہ ڈیوک اورسنو جو ہے آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن علیویہ جو ہے اس کو رجیکٹ کر دیتی ہے اور کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے ایک لڑکی جو ہوتی ہے بیسیکلی لڑکی نہیں ہوتی وہ لڑکا ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو ڈسکائز کیا ہوا ہوتا ہے مطلب اپنے آپ کا جو روپ ہے وہ اس نے لڑکو والا روپ کیا ہوتا ہے دارہ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کہ سیریو اپنا نام کے سیریو رکھتا ہے وائلہ پھر اس کی کیا ہوتی ہے اس کی جو ڈیوک کی طرف کیا کرتی ہے مطلب نوکری کرتی ہے اور یہ انٹرنیو جو کیپٹن ہے اس کو یہ انٹرنیو کیپٹن اس کی نوکری یہاں لگواتا ہے اور کیا ہوتا ہے اور اس کے جو ہے جڑوہ بائی سیباسٹن جیسے کہ ہم نے پڑا کہ ایک شپ ہوتا ہے جس میں انٹرنیو ہوتا ہے اس شپ کا کیپٹن ہوتا ہے اور اس شپ میں کیا ہوتا ہے ایک سیباسٹن ہوتا ہے اور ایک وائلہ ہوتی ہے یہ دونوں ٹوین ہیں بہن بائی ہیں تو یہ دونوں کیا ہوتے ہیں شپ کی کچھ ٹیکنیکل ایشیو کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے شپ جو ہے وہ ریکٹ ہو جاتا ہے مطلب وہ تباہ ہو جاتا ہے وہ سنگ کر جاتا ہے ڈوب جاتا ہے ٹیک ہے جس میں کیپٹن انٹرنیو اور جو ہے وائلہ سیباسٹن کی بہن جو ہے جو بہن ہے وہ بچ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ ان کا بائی جو ہے وہ ڈوب گیا ہے ٹیک ہے وہ ڈوب گیا ہے اور وہ مطلب مر گیا ہے تو یہ دونوں بچ جاتے ہیں اب سیکنڈ سین میں کیا ہوتا ہے وائلہ جو ہے یہ جو شپ میں بچے ہیں ٹیک ہے شپ میں جو بچی ہے کیپٹن انٹرنیو اور وائلہ یہ کیا ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو جو ہے ایک مرد کا روپ دارتی ہے ٹیک ہے اپنے آپ کو جو ہے مطلب ڈسکائز کر کے اپنے آپ کو جو ہے لڑکے کی روپ میں کیا کرتی ہے کنورٹ کرتی ہے اور ڈیوک اور سینو کے ساتھ اپنی نوکری کسیلیو کے طور پر خدمت کی کوشش کرتی ہے ٹیک ہے مطلب یہ کہ یہ نوکری اس کو کس نے دی جب ان کا شپ ڈوک جاتا ہے ٹیک ہے جب ان کا شپ ڈوک جاتا ہے تو یہ کیپٹن انٹرنیو جو ہوتا ہے یہ اس وائلہ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو نوکری دلا دوں گا لیکن یہ کی سوچ یہ ہوتی کہ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کیپٹن انٹرنیو کہ میں اس کی وائلہ کی نوکری میں جو ہوں میں وائلہ کی نوکری کو مطلب اس کو جو ہے اولیویا کی طرف اس کو بیج دیتا ہوں وہاں اس کو نوکری مل جائے گی لیکن اولیویا کی کیا ہوتا ہے برادر جو ہوتا ہے وہ مطلب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اولیویا جو ہے بہت زیادہ اداس ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے سات سالوں تک کسی کا مو نہیں دیکھنا پھر یہ سوچتا ہے کیپٹن انٹونیو کہ چلو میں اس کی جو ہے نوکری ڈیوک اور سینے کی طرف کیا کر دیتا ہوں وہاں اس کی نوکری دلا دیتا ہوں لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے وہاں پر اس کو جو ہے کہتا ہے یہ انٹونیو کیپٹن کہ آپ نے اپنا روپ کیا کرنا ہے اس کو ڈسکائز کرنا ہے یہ تو لڑکی ہوتی ہے تو یہ اپنا روپ کو کیا کر لیتی ہے اپنے آپ کو لڑکا بنا لیتی ہے جو اپنے آپ کو نام دیتی ہے کسیریو اب یہ ڈیوک اور سینے کی طرف اور سینے اس کی طرف کیا کرتی ہے نوکری کرتی ہے اور اس کی جو ہے یہ بہت زیادہ ڈیوک اور حسینوں کی طرف بہت زیادہ قریب چلی جاتی ہے اور یہ جو ہے ڈیوک اور حسینوں سے پیار کرنے لگتی ہے اور اس کی نوکری کیا ہوتی ہے اس کی نوکری یہی ہوتی ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ یہ ڈیوک جو ہے یہ اس کو ایز ای میسنجر جو ہے اس کو کنسیڈر کرتا ہے مطلب اپنی طرف اس کو نوکر رکھتا ہے ٹھیک ہے یہ وائلہ کو اور یہ وائلہ کو بیجتا ہے اولیویا کی طرف کہ آپ وہاں اولیویا کی طرف چلے جاؤ اور اولیویا کو جو ہے میرا پیغام دو اس کو جو ہے مطلب آپ اس کو مناؤ ٹھیک ہے اس کو بولو کہ ڈیوک اور حسینوں جو ہے آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اب سین تری میں کیا ہوتا ہے اولیویا کے چچا سرٹوپی بیلٹ جیسے کہ ہم نے کریکٹرز میں پڑھا کہ سرٹوپی بیلٹ جو ہے اولیویا کی چچا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کے جو دوست ہیں وہ سر اینڈریو ایکویو چیک ٹھیک ہے یہ دونوں کیا ہوتے ہیں اولیویا کے گھر پہنچتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کا کام تو ہوتا نہیں ہے اولیویا کے چچا کا اور یہ وہاں جو ہے اولیویا کے گھر میں وہاں پڑے ہوتے ہیں وہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہاں اولیویا کے گھر پہنچ جاتے ہیں اولیویا جو ہوتی ہے یہ ایک رئیس عورت ہوتی ہے ایک ویلٹی وومن ہوتی ہے وہاں کی ٹھیک ہے تو وہاں ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور سر ٹوپی نے جو ہے علیویہ کی شادی جو ہے سر انڈیو سے کرنے کا منصوبہ بنایا ہوتا ہے اور اس کا جو دوست ہے سر انڈیو تو یہ ایک پلان کرتے ہیں کہ ان کا منصوبہ جو ہے بنایا ہوا ہوتا ہے سر ٹوپی نے جو علیویہ کے چچا ہیں کہ علیویہ کی شادی کس سے ہوگی یہ میں اپنے دوست سے سر انڈیو سے کرواؤں گا جو کہ ایک امیر ہے یہ سر انڈریو جو ہے یہ سر ٹوپی کا کیا ہے مطلب علیویہ کے چچا کا دوست یہ بہت امیر ہے لیکن یہ ساتھ ساتھ بہت زیادہ کیا ہے بے وقوف ہے تو اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ جو ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر کیا کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں تو علیویہ کا ایک سرونٹ جو ہے مولووریو جیسے کہ ہم نے کریکٹرس میں پڑا وہ آ جاتا ہے اور ان کو بہت زیادہ سناتا ہے کہ آپ جو ہے یہ گانا بھی گاتے ہیں ایک شور مچایا ہوا ہوتا ہے تو ان کا سرونٹ آتا ہے تو اس کو بہت زیادہ سناتا ہے ان دونوں کو تو یہ جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ یہ سرونٹ ہے اور یہ ہمیں ایسا سنا رہا ہے پھر وہ اس چیز کو رفع دفع کر کے کہتے ہیں کہ چلو یہ جو ہے میری یہ علیویہ کا کیا ہے ایک وفادار جو ہے ایک بہت ہی آپ کہہ رہے ایک خاص کیا ہے نوکر ہے تو اس معاملے کو یہ کیا کر لیتے ہیں رفع دفع کر لیتے ہیں اور بعد میں کیا ہوتا ہے بعد میں جو ہے ایک اس کی جو علیویہ کے ایک سرونٹ ہے نوکرانی جو ہے ماریا جی کیا وہ آتی ہے اور وہ اس علیویہ کے چاچا سے کہتی ہے سر ٹوپی سے اور سر انڈرو سے کہ میں جہوں اس کا علاج کر دوں گا ٹھیک ہے اس کا علاج کر دوں گی مطلب ملولیوں کو بولتا ہے ٹھیک ہے اور ملولی جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس کا جو ہے نوکر ہوتا ہے سرون ہوتا ہے علیویا کا لیکن یہ اپنے آپ کو جو ہے ایک تیز مارحان سمجھتا ہے اور یہ ہوتا ہے نوکر ہے لیکن اپنے آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں ماریو جو ہے ایک لیٹر لکھتی ہے ٹھیک ہے اور وہ لیٹر لکھتی ہے اس کی جو وہ ہوتی ہے علیویا ٹھیک ہے علیویا کے ہینڈ رائٹنگز میں کیا کرتے ہیں وہ لیٹر لکھتی ہے جیسے ہی وہ لیٹر جو ہے یہ ملولیوں کو دیتے ہیں تو وہ اس میں ایسے بےہودہ ٹائپ کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو کہ وہ ملولیوں سے کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور بعد میں یہ سوچتی ہے اس کی جو یہ علیویا جو ہے یہ سوچتی ہے کہ یہ ملولیوں کو کیا ہوا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سارا جو ہے اس کا خوب مزاک اڑاتے ہیں سر انڈریو سر ٹوپی اور ماریا ٹھیک ہے مولگولیو کا خوب مزاک اڑاتے ہیں اب سین فور میں کیا ہوتا ہے وائلہ جو ہے یہ کسیریو کے بحث میں جو ہے وہ آ جاتی ہے مطلب یہ اپنے آپ کو کیا کر لیتی ہے ڈسکائز کر لیتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے پڑا یہ اپنے آپ کو کیا کر لیتی ہے ڈسکائز کر لیتی ہے اور اپنے آپ کو لڑکا بنا کر کہ سیریو جو ہے اپنے آپ کو نام دے دیتی ہے اور یہ جو ہے اولیویا سے ملتی ہے ڈیوک کے کہنے پر کہتا ہے کہ آپ اولیویا کی طرف چلی جائے اور میرا جو ہے لف کا پیغام جو ہے اسے دیں کہ میں جو ہے آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور آپ جو ہے میرے ساتھ شادی کر لیں لیکن جب وہاں پر کیا ہوتا ہے جب اولیویا کسیریو کو دیکھتا ہے کسیریو کو دیکھتی ہے یہ اولیویا تو اس کی سوچ کیا ہو جاتی ہے وہ بدل جاتی ہے اور بیسیکلی وہاں پر جو ہے یہ اولیویا کیا سوچتی ہے کہ اولیویا کو اس کسیریو سے پیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کسیریو کون ہوتا ہے یہ وائلہ ہے جو کہ شپ جو ان کی تباہ ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو ڈسکائز کر کے ڈیوک اور سینو کی طرف جو ہے نوکری سٹارٹ کی اور اس کی نوکری کیا دی کہ یہ ڈیوک اور سینو اس کو اس مسنجر استعمال کرتا تھا اور اس کو بیجتا تھا اولیویا کی طرف کہ آپ میرا جو ہے پیار کا پیغام وہاں اولیویا کو دیں اور اس کو اس چیز کے لیے راضی کریں کہ وہ میرے ساتھ کیا کر لے شادی کر لے ٹھیک ہے لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے وہ جو ہے اولیویا جو ہے اس کے سیریوں سے پیار کرنا سٹارٹ کر لیتی ہے ٹھیک ہے لیکن اولیویا کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کسیریوں جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک لڑکی ہے ایک عورت ہے کیونکہ اس نے اپنا روپ جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو لڑکا بنایا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا ایکٹ ون اب بات کرتے ہیں ایکٹو میں کیا ہے ٹھیک ہے اب ایکٹو میں فرسٹ سین میں کیا ہوتا ہے کہ وائلہ اور اورسینو جو ہے اورسینو کا پیار کا پیغام کیا کرتی ہے اولیویا تک پہنچاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اولیویا کیا کرتی ہے اس پیار کے پیغام کو اس پروپوزل کو اگین کیا کر دیتی ہے ریجیکٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو کیوں مسترد کرتی ہے کیونکہ اولیویا جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میں جو ہے میں مطلب وائلہ کے ساتھ کیا کروں شادی کروں کیونکہ وہ وائلہ کو پسند کرتی ہے اور وائلہ کون ہوتی ہے وائلہ جو ہے وہ جس نے روپ جو لڑکے کا روپ دارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کسیریو تو وہ کسیریو ہوتا ہے لیکن وائلا کو تو علیویا کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے یہ لڑکی ہے وہ تو اس کو لڑکا سمجھتا ہے تو وہ کیا کر لیتی ہے وہ سیزیریو سے کسیریو سے کیا کرتی ہے محبت جو ہے وہ کرتی ہے تو اس لیے وہ اس بنیاد پر اس کو کیا کر دیتی ہے اگین ڈیوک اور سینو کا جو پروپوزل ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اب سین ٹو میں کیا ہوتا ہے کہ علیویا کے جو وہ ہے نوکر ہے مولولیو ٹھیک ہے اس کو یہی خط ملتا ہے جیسے کہ ہم نے سٹارٹ میں بات کی ایکٹ ون میں ٹھیک ہے تو وہ تھوڑا بہت انٹرڈکشن تھا اس سین کو سمجھنے کے لیے تو کیا کرتی ہے وہ مولولیو جو ہوتا ہے اس کو ایک خط ملا مطلب وہ خط کیا ہے وہ خط جو ہے وہ ماریا نے لکھا ہوتا ہے اس کی نوکر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ تب لکھا ہوتا ہے اس خط کو لکھا کہ جب مولولیو آتا ہے سر انڈریو کو اور سر ٹوپی کو جو علیویا کا چاچا ہے ٹھیک ہے اس کو سناتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ یہاں مفت کے کاتے ہو اور یہاں پر یہ چیزیں شور مچایا ہوا ہے گانے گار رہے ہو ٹھیک ہے تو اس چیز کا انتقام لینے کے لئے ماریا جو ہے سر ٹوپی کا جو علیویا کا چاچا ہے اس کا ساتھ دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ماریا اس کو ایک خط لکھتی ہے مولولیو کو اس خط میں کیا ہوتا ہے یہ خط جو ہوتی ہے وہ ہینڈ رائٹنگ کی ہوتی ہے سیم ٹو سیم اس کی جو مالکن ہوتی ہے علیویا ٹھیک ہے اس کی ہینڈ رائٹنگ ہوتی ہے اور مولولیو تو ویسے ہی اپنے آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ جو یہ خط دیکھتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ حد دیکھتا ہے کہ اس میں کئی چیزیں ایسے ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو بہت زیادہ بےہودہ ہوتی ہیں اور مولولیو یہ سمجھ جاتا ہے کہ میری جو ہے مالکن جو ہے علیویوی یہ مجھ سے پیار کرتی ہے اور پیار کرنے کے لئے مجھ سے یہ چیزیں جو ہے یہ کروا رہی ہیں یہ مزہ کا حیز لباس پہننے کو بول رہی ہیں یہ بہت سارے چیزیں اس میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب سین تری میں کیا ہوتا ہے سر ٹوپی اور سر انڈریو جو ہوتا ہے اور ماریا علیویہ کی نوکرانی جو ہے ٹھیک ہے ماریا یہ علیویہ کی نوکرانی ہے مولولیو کے خلاف ایک خط جالی بنا کر یہ بھی سین تری میں یہی جو ہے یہ چیز ہوتی ہے جیسے کہ سین ٹو میں ہم نے پڑھا سین ٹو میں کہ اسے خط ملتا وہ یہی خط ہوتا ہے کہ جو ماریا نے جالی حد بنایا ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں علیویہ کی طرف سے اور یہ سوچتا ہے یہ مولولیو کہ یہ علیویہ کی طرف سے کیا ہے یہ خط آیا ہے ٹھیک ہے اور اس اس کی جو ہے ہدایات پر عمل کر رہے پر مجبور کرتے ہیں مطلب وہ سوچتا ہے کہ یہ تو میری مالکن کی طرف ہے اور مالکن کی طرف سے آیا ہوا ہے مولولیو سمجھتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوں کہ یہ ماریا نے اور سرٹوپی نے اس کو ایک جالی حد لکھا ہے اس سے انتقام لینے کیلئے بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری مالکن کی طرف سے آیا ہوا ہے علیویہ کی طرف سے اور اس کو یہ جو ہے پیار سمجھ لیتا ہے اور جو کچھ چیزیں ہیں وہ کرتا ہے جو مزہ کا حیز لباس اس حد میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے پہننا ہے جو بکواس ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے کچھ جو ہے وہ ملوولیو کرتا ہے اب سین فور میں کیا ہوتا ہے سین فور میں جو ہے ایک مسہرہ فسٹی مطلب کہ جو علیویہ کا کیا ہوتا ہے آپ کہہ لیں کہ مطلب کہ اس میں بہت سارے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں علیویہ کے جو ہے کراؤنس وغیرہ ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے نہ اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ملوولیو پر ایک چال چلاتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ ملوولیو کو یہی چال جو ہے بہت مہنگا پڑتا ہے اور علیویہ جو ہے اس اپنے نوکر کو اس اپنے خاص نوکر کو ملوولیو کو پاگل سمجھتی ہے پاگل سمجھتا ہے کہ یہ یہ کیا آپ پاگل والی حرکت کر رہے ہو اور وہاں پر ملوولیو کیا سمجھتا ہے کہ یہ تو میری جو ہے میڈم کی طرف سے میری جو ہے مالکن کی طرف سے یہ خط مجھے ملا ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ میری مالکن جو ہے مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو خود سے بہت زیادہ متاثر بھی ہوتا ہے اور وہ ایک اپنے آپ کو سمجھتا ہے ٹھیک ہے ہوتا تو نوکر ہے لیکن اپنے آپ کو ایک جو ہے ایک بڑی چیز سمجھتا ہے تو یہ ہو گیا ایکٹ وان اور ایکٹ ٹو ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ایکٹ تری ہوتا ہے وائلہ اور جو اورسینو ہے اگر ہم بات کریں اب وائلہ جو ہے اورسینو کے لیے کیا کرتا ہے ایک مطلب اس کے لیے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ وائلہ جو ہے اورسینو سے کیا کرتی ہے مطلب پیار کرنا سٹارٹ کرتی ہے وہ اورسینو سے اچھا لگتا ہے لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شناخت کو یہ ایکٹری میں ہے ٹھیک ہے وہ اپنے شناخت کو اپنی آئیڈنٹی کو ظاہر نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی آئیڈنٹی کیا ہوتی ہے اپنی اوریجنل آئیڈنٹی اس کی کیا ہوتی ہے وہ لڑکی ہوتی ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو ڈسکائز کر کے لڑکے کا روپ دارہ ہوتا ہے جس میں اس کا نام کیا ہوتا ہے کہ سیریو ٹھیک ہے تو وہ اس ٹیوک سے اورسینو سے بہت زیادہ جو ہے وہ پیار کرنے لگتی ہے لیکن وہاں پر وہ اپنے آپ کو کیا کرتی ہے اپنے آئیڈنٹی کو ظاہر نہیں کر سکتی اب سین ٹو میں کیا ہوتا ہے سر انڈیو نے جو ہے سر انڈیو نے یہ کیا ہے اب یہاں پر جو ہے اب اگر آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے یہ کسیریو جو کہ جس نے لڑکی ہوتی ہے جس نے لڑکے کا روپ دارہ ہوتا ہے ڈیوک اسے بار بار بیجتا ہے اولیویا کی طرف کہ اسے اپنا جو ہے لف کی طرف کیا کیا جائے اس کا جو ہے میرا پروپوزل ایکسیپ کیا جائے لیکن وہ اس کے ایکسیپ کو رجیک کر دیتی ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ سر انٹریو بھی دیکھ لیتا ہے سر ٹوپی بیلچ جو ہے اس کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ جو وائلہ جو ہے یہ اولیویا کی طرف آتا ہے اسے دیکھتا ہے تو یہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں اس کی دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو وائلہ جو ہے جو اپنے آپ کو لڑکا بنایا ہوا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اولیویا جو ہے یہ اس سے کیا کرتی ہے پیار کرتی ہے اور یہ سوچ یہ اس کی ذہن میں یہی بات آتی ہے تو یہ اس موقع پر کیا کرتا ہے سر انٹریو جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ایک مطلب چیلنج کیا جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ اس کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کیسیریوں سے کیا کرنا ہے بچنا ہے ٹھیک ہے اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں ایک تری میں اولیویا جو ہے وہ بیسیکلی کیسیریوں سے اپنی محبت کا اعتراف کیا ٹھیک ہے مطلب اس میں اس سین میں کیا کرتی ہے ایک تری کے ایک سین تری میں کیا کرتا ہے کرتی ہے اولیویا جو ہے اپنی محبت کا اصحار کرتی ہے ٹھیک ہے کس سے کسیریوں سے لیکن اگر ہم بات کرے کسیریوں جو ہے بیسیکلی مطلب اس کو جو اصحار کرتی ہے کسیریوں اس پر کچھ نہیں کرتا نہ کچھ کہہ سکتا ہے کیونکہ کسیریوں جو ہے وہ ہوتی کیا ہے وہ لڑکی ہوتی ہے لیکن اپنے آپ کو لڑکے کے روپ میں جو ہے وہ دھارہ ہوتا ہے لڑکے کا روپ اور اپنے آپ کو کسیریوں کا نام دیا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ تو علیویہ کو نہیں پتا اس لئے علیویہ جو ہے اس کا اپنے محبت کا اصحار کرتی ہے کسیریوں سے اب یہاں پر سین فور میں کیا ہوتا ہے مول بوریو جو ہے کیا کرتا ہے اس خط پر عمل کرتا ہے ٹھیک ہے اس عمل کرتا ہے اور عمل کر کے اس کے خیال میں یہی آتا ہے کہ علیویہ ہے کہ اسے مطلب ہے کہ علیویہ جو ہے وہ اسے پیار کرتی ہے ٹھیک ہے اور اسے ناراض مطلب کہ جو اس کو یہ سمجھتی ہے اب یہ تو اس خط پر عمل کر لیتا ہے ٹھیک ہے اس خط میں جو باتیں لکھی ہوتی ہیں بےہودہ قسم کی باتیں جو کچھ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پہننا یہ کرنا ہے تو اس سین میں کیا ہوتا ہے اس سین میں علیویہ جو ہوتی ہے وہ مول بولیو کو بند کر دیتی ہے جیل میں اور یہ کہتی ہے کہ یہ کیا ہے یہ پاگل ہے یہ دیوانہ ہے کیونکہ اس کی حرکتیں ایسے ہوتی ہیں کہ علیویہ جو ہے اس مول بولیو کو یہ سمجھتے کہ یہ کیا ہے یہ پاگل ہے اور وہاں پر یہ جو حط لکھا ہوتا ہے یہ ماریا نے اور سرٹوپی بلج نے کھٹے اس حط کو لکھا ہوتا ہے اس کی ہینڈ رائٹنگ سیم اس کی جو ہے علیویہ کی ہینڈ رائٹنگ کی طرح ٹھیک ہے تو وہاں پر مول بولیو تو یہی سمجھتا ہے یہ جو حرکتیں کہتا ہے اس حرکتوں کی وجہ سے اس کی جو مالگن ہے اس کو بند کر دیتی ہے ٹھیک ہے علیویہ جو ہے اس مول بولیو کو بند کر دیتی ہے کہ یہ دیوانہ ہے یہ پاگل ہے اب ایکٹ فور میں کیا ہوتا ہے ایکٹ فور میں جو ہے اب یہاں جو ہے سٹوری میں ایک ٹویسٹ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے پڑا کہ ان کا جہاز جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے جہاز میں کون ہوتے ہیں کیپٹن انٹونیو ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ایک وائلا ہوتا ہے وائلا ہوتی ہے اور اس کا بائی سباسٹن ٹھیک ہے تو جب ان کا جہاز ڈوب جاتا ہے تو یہ سباسٹن جو ہے یہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بائی جو ہے میرا بائی جو ہے وائلا یہ سمجھتی ہے میرا بائی ڈوب گیا مر گیا ٹھیک ہے اور یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ کیپٹن جو ہے اور انٹونیو اور اسی طرح وائلو جو ہے یہ بچ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ بہت زیادہ خفا بھی ہوتی کہ میرا بھائی ڈھوک گیا لیکن اس کا بھائی کیا ہوتا ہے وہ مارا نہیں ہوتا اب اس سین میں کیا ہوگا ایکٹ فور میں وہ سامنے آئے گا اب فرس سین میں کیا ہوتا ہے کہ سباسن جو ہے وہ الیریا پہنچتا ہے وہ وہاں پر الیریا پہنچ جاتا ہے الیریا ٹاؤن اور کیا ہوتا ہے وہاں پر سر اینڈریو اور سر ٹوپی اسے سیزیریو سمجھ کر اس پر حملہ کرتے ہیں ان کے ذہن میں تو وہ بات چل رہی تھی کہ یہ جو سیزیریو جو ہے یہ کیا ہے یہ یہاں پر جو ہے الیویہ سے مطلب الیویہ جو ہے یہاں پر اس سے کیا کرتی ہے پیار کرتی ہے اور سر ٹوپی جو ہے الیویہ کی شادی جو ہے اس اپنے دوست سے سر اینڈریو سے کرنا چاہتی ہے کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو یہی جو ہے ان کے جو ہے ایک درمیان ایک ٹسل سطح تو جیسے ہی یہ سیباسٹن کو دیکھتے ہیں تو وہاں اس پر حملہ کر دیتے ہیں اب سیباسٹن اور اس کی جو بہنتی بوائلا جس نے اپنے آپ کو ڈسکائز کیا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ کو نام دے کر لڑکے کا نام دے کر کہ سیریو لڑکا بنا کر ٹھیک ہے تو یہ دو سیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی شکلیں ملتی ہیں ایک دوسرے سے تو اس لئے اس جو ہے اس کنفیوچن میں یہ آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کسیریو ہے ٹھیک ہے وائلا ہے بلکہ یہ وائلا کا کیا ہوتا ہے بائیو ہوتا ہے سیباسٹن تو اس پر حملہ کر کے اور سیزیریو کو مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسیریو ہے سمجھ کر کے اس پر حملہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پر پھر جو ہے سیم ٹو میں کیا ہوتا ہے علیویہ نے جو ہے کسیریو کے لئے جو ہے مطلب یہاں پر سینٹو میں کیا ہوتا ہے کہ علیویہ یہ سمجھتی ہے جیسے ہی اس پر حملہ کرتی تھی ہیں تو وہاں پر جو ہے علیویہ آ جاتی ہے اور جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو کیا ہے یہ تو کسیریو ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کسیریو ہوتا نہیں ہے لیکن سیباسٹن جو ہے اور اس کی جو بہن ہے وائلا جو اپنے آپ کو ڈسکائز کرتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں یہ دونوں کیا ہوتا ہے جو ہے جڑوہ ہوتے ہیں اور ان کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں یہ سیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر جو ہے علیویہ یہ سمجھتی ہے یہ کیا ہے یہ کسیریو ہے لیکن وہ سیباسٹن ہوتا ہے غلطی مطلب ہے غلطی سے وہاں پر جو ہے یہ جو علیویہ جو ہے سیباسٹن سے کہتی ہے کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں اور اس کو پروپوس کر لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہاں پر سیباسٹرن یہ سوچتا ہے کہ یہ سارے لوگ کیا ہے یہ ٹاؤن کے یہ پاگل ہیں لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر میری بہن بھی آئی ہے اور اس نے اپنے آپ کو رسکائز کیا ہوا ہے تو یہ کنفیوزن کریوٹ ہوتی ہے تو سیباسٹرن جو ہے اپنے مند میں یہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن پھر وہ سوچتا ہے چلو جب اولیویا کو دیکھتا ہے تو بہت بیوٹیفل لڑکی ہوتی ہے اور ایک تو ویلڈی بھی ہوتی ہے تو وہ اسے جو ہے اس کا پروپوسل ایکسیپ کر لیتا ہے اور اسے شادی کے لیے ہاں بڑھ لیتا ہے اب سین فور میں کیا ہوتا ہے سین ثری میں کیا ہوتا ہے وائلہ جو ہے سیباسٹرن کی جو بہن ہے وہ کیا کر لیتا ہے وہ سین ثری میں کیا ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وائلہ جو ہے دوسرے کے سامنے اپنی حقیقی شناحت ظاہر کرتی ہے ٹھیک ہے اب سین ثری میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور یہ ایک دوسرے مطلب وہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سب کے سامنے جو ہے مطلب اپنا شناحت جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کیونکہ جب ڈیوک اور سینو دو تین دفعہ اولیویا کی طرف اپنا جو ہے اس مسینجر کو بیجتا ہے کہ سیریو کو لیکن وہ اس کے پروپوسل کو کیا کرتا ہے مطلب نہیں کرنا چاہتی تو لاسٹ میں کیا ہوتا ہے لاسٹ میں ڈیوک اور سینو جو ہے وہ خود آ جاتا ہے اولیویا کی طرف اور وہاں اپنے مطلب اپنے جو ہے مسینجر کے ساتھ کہ سیریو کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے یہ وہاں پر اپنے بائی کو دیکھتی ہے ٹھیک ہے وائلا یہ دونوں جڑوا بہن بائی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہاں پر جو ہے یہ اپنی جو ہے حقیقی شناحت کو کیا کرتی ہے ظاہر کرتی ہے ٹھیک ہے اب ایکٹ فائف میں کیا ہے ایکٹ فائف میں اور سینو کو مطلب احساس ہوا کہ وہ وائلہ سے محبت جو ہے کہتا ہے اور اولیویا سے نہیں اور ان کی منگنی ہو گئی مطلب وہاں پر جو ہوتا ہے جب یہ وہاں پر وائلہ جو ہے اپنے آپ کو کہ سیریو اپنے آپ کو ڈسکائس جو ہے کرتی ہے اور اپنے بائی کی ساتھ ملتی ہے تو وہاں پر یہ سب کو بتاتی ہے کہ میں کیا ہوں میں لڑکی ہوں لڑکا نہیں اور یہ سارا سٹوری جو ہے سارا ماجرہ جو ہے ان کو بتاتی ہے تو یہاں پر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اس کی اورنگل جو ایڈنٹیٹی ہے اس کو ظاہر کرتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر یہ ڈیوک اور سینو ایکٹ فائف میں کیا کرتا ہے سیڈ ون میں کیا کرتا ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے وہاں پر علیویا جو ہے وہ تو سیباسٹن سے مطلب اس کے ساتھ جو ہے وہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے شادی کرتی ہے اور اسے جیسے ہی اسے مطلب اپنا پروپوزل دیتی ہے تو وہاں پر وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے پروپوزل کو وہ ایکسیپ کرتا ہے سیباسٹن اور اس سے شادی کے لئے راضی ہو جاتے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ڈیوک اور سینو بھی یہی سوچتا ہے کہ میں جو ہوں میں مطلب وائلہ سے شادی مطلب جو ہے محبت کرتا ہوں اور علیویا جو ہے مطلب علیویا سے نہیں اور ان کی منگنی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ڈیوک اور جو ہے وائلہ سیزیریو جس کا نام ہوتا ہے ٹھیک ہے لڑکے کا جو روب دارہ ہوتا ہے وائلہ یہ دونوں شادی کر لیتے ہیں وہاں پر جو ہے ان کا لف جو ہے وہ سفل ہو جاتا ہے علیویا اور سیباسٹن کا ٹھیک ہے اب سین ٹو میں کیا ہوتا ہے ایکٹ فائف کے سین ٹو میں کیا ہوتا ہے مولویلی جو ہوتا ہے وہ اس سے جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے اور وہ جو ہوتا ہے جیل سے نکلتا ہے اور سب کے سامنے یہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا اور وہاں پر جو ہے وہ جگہ کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ایکٹ فائف کے جو ہے سین ٹری میں کیا ہوتا ہے یہ فیسٹی نے جو ہے مطلب اب وہاں پر جو ہے لاسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو یہ سر انڈیو جو ہے بیسیکلی یہ کیا کرتا ہے سوری آن سر انڈیو جو ہے یہ ماریا سے وہاں پر جو ہے مطلب ان کی شادی ہو جاتی ہے اور لاسٹ میں جو ہے یہ جو فیسٹی جو ہیں ان کی جو کراؤنز ہیں وہ گانا گاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ گانا گاتے ہیں اور ان سب کا لفت ان کو مل جاتا ہے جیسے کہ دیو اور سنو وائلہ سے شادی کرتا ہے اسی طرح سباسٹن سے شادی کرتا ہے اور سر انڈرو ماریا سے شادی کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک لفت رینگل بن جاتا ہے اور ان کا جو لفت رینگل ہے یہ جو ہے لاسٹ میں کیا ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ شادی کر لیتے ہیں اور یہ سورف ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ ڈراما جو ہے یہ کومیڈی پلے جو ہے یہ احتیاطام کو پہنچتا ہے اور یہ جو تھا یہ شکسپیر کا کومیڈی پلے تھا آٹ ٹویلت نائٹ ٹھیک ہے آئی ہاپ کہ آپ کی سمجھ میں یہ اچھی طرح آیا ہوگا کہ اس پلے میں ہم نے کیا پڑا اور ایکٹ وائس ہم نے سین وائس ہم نے اس پلے کو سمارائز کیا ٹھیک ہے ویسی تو یہ پلے بہت لنتی ہے لیکن ہم نے اس کو جو ہے بہت ہی شورٹ طریقے سے ہم نے اس کو کیا کیا سمارائز کیا ٹھیک ہے بریفلی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس پلے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی کریکٹرز کو سمجھنا ہے جیسے کہ فرس میں ہم نے بات کی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسٹوری کے آپ نے ایکٹس کو سمجھنا ہے ایکٹس کے فرس ایکٹ میں کیا ہوا سیکنڈ میں کیا ہوا اس سے تھرڈ ایکٹ میں کیا ہوا فورت میں کیا ہوا ففت میں کیا ہوا ٹھیک ہے جب آپ اس کو سمجھ لے ہوگے تو آپ کے مائنڈ میں جو ہے یہ ایک سٹوری جو ہے فلو مطلب آپ کی جو ہے ایک مائنڈ میں یہ سٹوری آ جائے گی ٹھیک ہے کہ اس کی جو ہے سمری کیا ہے ٹھیک ہے اس پلے میں ہم نے کیا پڑا یہ سارا کچھ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا اس طرح اس پلے کو آپ اچھی طرح جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکو گے اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آیا ہو اس پلے کا تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس پلے سے آپ کو کافی ہیلپ ملی ہوگی اور آپ مطلب اس ویڈیو سے آپ کو کافی ہیلپ ملی ہوگی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ see you next ویڈیو اللہ حافظ